ہمارے میں ایکٹھ شاید کریں اگر اپس بیٹھ کار آزے کے ٹد سے اس اپلیوں پر everybody فارم کیکہ کنسپ لائے اور ہاندھنشیپ کو محدد ہے کیکہ کنسپ organisations پر ٹد سے جا اپلیوں پر تو اس کےاہ pads تو اچھو پریویسٹ ESP thiسچیپ چیزنا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے relation common values کی بیس پر بن رہا ہوتا ہے اگر دونوں table میں کوئی common value ہے تو relationship بنے گا اگر common value نہیں ہے تو relationship نہیں بان سکتا پہلی چیز create database کر لیں database کو میں نے نام دے دیا relationship اس کے بعد create کر لیں اب create کرنے پہ پہلی چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ جو implementation کریں گے وہ کس organization کا database بنانا آپ نے پھر اس organization میں کون کونسی entities آپس میں interlinked ہوں گے میں microsoft word کے اندر graphically erd بنا کے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں کس طرح سے entities آپس میں linked ہوں گے میں نے کہہ دیا کہ ہم سپوز ایک simple school management system بناتے ہیں اس کے لئے entities کو combine کریں insert پہ آجیں shapes پہ آجیں shape میں سے rectangle آگی rectangle symbol use ہوتا ہے entity کے لئے اب میں نے کہا کہ ہاں school میں کونوں سے entities ہو سکتی ہیں تو آپ نے کہا کہ student ایک entity ہوگی پھر شہزادہ کہتا ہے جی imply بھی ایک entity ہوگی imply control کے ساتھ اس کو drag کر کے میں نے next جگہ پہ رکھو ہے symbol shape duplicate ہوگی ہے میں نے لیکھ دیا imply اس کے بعد اب student جب admission لیتا ہے تو وہ admission لے گا کسی class کے اندر وہ admission لے گا کسی بھی class کے اندر کلاس میں سبجیکٹ ٹیج کیے جاتے ہیں نہیں ڈیلی جی ایمپلائی کا ریکارڈ ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہونا چاہیے سٹوڈنٹ کے اس کلاس میں admission لے رہا ہے classes کا ریکارڈ ہونا چاہیے اس کلاس میں کون کون سے سبجیکٹ آفر کیے جا رہا ہے ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے اور entities آگئے اب آپ دیکھتے ہیں کہ real life میں تو یہ تینوں entities آگئیں objects آگئے کچھ چیز آگئیں جس کے کچھ attributes ہوں گئیں سٹوڈنٹ کے attribute رول number name father name gender class ہوگا ہے teacher کے attribute imply id name gender specialization basic salary class کے attribute class title ہوگا ایک ہی attribute ہے subject کے attribute subject کا name subject کی type theory practical پھر subject کی description اب یہ سارے attributes ہوں گے جو entity relationship ڈائگرام میں use ہوں گے اب اب کہتے ہیں کہ student admission لیتا ہے کلاس کے اندر تو ان دونوں کی آپس میں association ہے آپ ادھر سے diamond symbol لے لیں diamond symbol آپ یہاں پہ use کرنے کس لیے یا عزتا ہے relationship کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں student اور کلاس کا آپس میں کہے relationship ہے یہ ایڈی بھی revise ہو جائے گی اب with respect to degree دیکھتے ہیں تو دو انٹیٹیز ہم کہتے ہیں یہ binary relation ہے with respect to degree کہ اکرین سب انٹیٹی کتنی ہے relationship میں تو تو انٹیٹیز کے آپس میں relation ہے ہم کہیں گے یہ binary ہے پھر اسامہ کہتا ہے کہ ہاں بتائیں کہ ایک student کتنی کلاس میں admission لے سکتا ہے یا ایک کلاس میں کتنے student ہوں گے اتنا کنسٹ آپ کو بھی ہے ایک student ایکی کلاس میں admission لے گا لیکن ایک کلاس میں student زیادہ ہو سکتا ہے اب کلاس پہ dependent ہے student کلاس 10 ہے تو آپ کے پاس student 10 میں ہوں گے اگر کلاس نہیں exist کر رہی تو student بھی نہیں ہوں گے اب ہم نے cardinalty کو دیکھنا ہے میں کہتا ہوں یہاں پہ one class one class one student اب ایک کلاس ہے تو اس پہ minimum ایک student ہونا چاہیے اور پھر ایک کلاس کے اندر ایک سے زیادہ student بھی ہوں گے crowfoot symbol بنا لینا ہے ہم نے کس کے لیے many کے لیے یہ symbol use ہوتا ہے اب ایک بار ہم نے ادھر سے ادھر read کیا ہم نے کہا ایک کلاس کے اندر minimum ایک student اور maximum زیادہ student بھی ہو سکتا ہے جب یہاں سے اس طرح پہنچ گیا اب واپس یہاں سے ادھر reverse read کریں گے ایک student minimum ایک کلاس میں admission لے گا اور maximum بھی وہ اسی کلاس میں ہی admission لے گا تو یہ جو two parallel line آگئی ہے mandatory one symbol ہے اور یہ جو single line اور آگے سے ایک curve بنوئی آرہی ہے جو تین لائنیں بنوئی ہیں تو اس کو crowfoot symbol کہتا ہے یہ complete جو ان سے یہ جو shape ایک بن رہی ہے یہ جو تین لائنیں میں نے select کی ہیں یہ جو shape بن رہی ہے اس کو crowfoot symbol کہتا ہے یہ mandatory many کے لیے use ہوتا ہے mandatory many کے لیے اب ایک بار shape بنا لی ہے group کر کے آپ اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں کہاں میں اس کو آگے بھی use کروں بس آپ نے اس پہ right tick کر لیا grouping پہ گئے اس کو group کر کے ایک shape بنا لیا یہ دو different shapes تھیں دو لائنوں کو select کیا right tick grouping پہ جا کے اس کو بھی group کر دیا پہلا relation complete ہو گا پھر ایک class کے اندر teach کیا جاتا ہے subjects اب میں diamond symbol کو دوبارہ سے drag کر کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں پھر line shape اور line shape کو یہاں سے attach کر لیں کس کے ساتھ subject کے ساتھ کون نہ سمجھا رہی ہے اب class میں subject پڑھائے جائے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک class میں ایک subject بھی پڑھائے جاتا ہے like computer ایک سے زیادہ subject بھی پڑھائے جاتا ہے تو پھر اب class dependent ہے subjects کے اوپر اب یہاں پہ ہم کہیں گے shapes ایک class کے اندر ایک subject بھی teach کیا جا سکتا ہے اب وہی symbol ہمیں دوبارہ بنانا پڑے گا میں اس کو delete کرتا ہوں اس symbol کو یہاں سے drag کر کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے rotation پہ جائیں rotate کر لیں اس کو 90 ڈگری پہ اور پھر آپ کے پاس یہ shape یہاں پہ بھی آ جائے گا پھر ایک line یہاں پہ create کر لیں ٹھیک ہے اب یہ بن جائے گا one two many پھر اب ہم کہتے ہیں کہ subject teacher کی specialization ہوتی ہے کسی بھی subject کے اندر تو اب ہم یہاں سے ایک اور diamond symbol لیں گے یہاں پہ رکھ لیں گے لیکن یہ ڈی complete ہو رہی ہے پھر آپ یہاں سے shape لے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ imply teacher ہوگا تو وہ teach کرے گا کیا کرے گا ہیز نہیں لکھیں گے teach کرے گا اب ایک teacher ایک course بھی teach کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ courses بھی teach کرے گا ایک subject کا ایک specialist بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے like میں اس کو drag کر کے یہاں پہ رکھ لیا پھر اس کو rotate پہ جا کے 90 degree پہ rotate کر لیا move کر کے adjust کر لے اس کو یہاں سے drag کر کے یہاں پہ رکھ لیا اب دیکھیں پہلے جو دو relationship ہم نے بنائے تھے ایک one to many بن رہا تھا دوسرا بھی one to many بن رہا تھا لیکن third relation جب بن رہا ہے تو many to many بن رہا ہے اسے ایک school میں دو computer کے teacher ہوتا ہے حضرت سبجیکٹ ایک ہی ہے computer science teacher زیادہ ہیں chemistry کے teacher زیادہ ہوں گے پھر ایک implied جائے لازمی نہیں ہے تو وہ ایک سبجیک بڑھا ہے اس سے زیادہ سبجیک بھی بڑھاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ many to many relationship جب بنتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو normalize کرتے ہیں اس relationship symbol کو convert کر لیتے ہیں into third entity جب ہم نے Alexis لیے تھے اب اس ERD کو دیکھتے ہو ہم نے proper database بنانی ہے اس کے لئے ایکسس پہ چلے جائیں یہ آپ کے پاس logical model ہے جو conceptual model ہے ER diagram جس کو کہتا ہے پھر اس کی implementation software میں کرنی ہوتی ہے اور software میں جب آپ implementation کہتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ physical model ہے physical design ہے ہم میں اس کو close کر لیتا ہوں اس table کو اسی diagram اسی نقشے کو دیکھتے ہو اپنا software design کریں تمہیں پہلے نمبر پہ table create کروں گا پہ آجائیں table design view بار بار یہ چیزیں use کی ہیں پہلی چیز رول نمبر رول نمبر کو میں نے رکھ دیا شارٹ ٹیکس length رکھتی ہیں میں نے کہ رول نمبر میکسیمم پانچ ڈیجٹس کا ہو سکتا ہے ہر انٹیڈی کے لئے لیتا ٹیبل ہوگا ہر انٹیڈی کے لئے سیبرٹ ٹیبل ہوگا وہ اقلادہ کلاس ہے میں نے لکھ دیا name of student std name شارٹ ٹیکس رکھ لیا gender اس کو میں نے شارٹ ٹیکس رکھ لیا اس کے بعد father contact number شارٹ ٹیکس رکھ لیا اس کے بعد اب میں نے other field بھی یہاں پہ سارے ڈیٹیل فیلڈ رکھیں گے جو admission form پہ لکھے ہوا تھے میں جس کچھ شارٹ فیلڈ رکھ لکھا ہوں save کر لیا میں نے اس کو نام دے دیا student اب ہمیں جب یہ column mention کیے close کریں ڈائیگرام اپنی کو واپس دیکھیں تو student والی class کا relation بن رہا تھا class کے ساتھ کیوں کہ student enroll ہوتا ہے admission لیتا ہے classes کے اندر اب یہاں سے ہمیں یہ idea نہیں ہوگا کہ یہ student کونسی class کا ہے ہمیں table create کرنا پڑے گا ایک اور class کے لئے میں ایک اور table create پہ جائیں table پہ کلک کریں table کا نام میں نے c title رکھ لیا ہے ایک ہی field ہے نازمی نہیں ہے کہ table کے اندر number of field ہونے چاہیے ایک field بھی ہو سکتا ہے primary کی لگا کے save کر دیا class کے ساتھ سے دوسرا table آگیا اب جب ہم relationship بنانا چاہ رہے ہیں کہ class کا student سے relation ہونا چاہیے تو اس table کا ایک attribute آپ کے پاس ہونا چاہیے اب جیسے class کے اندر ہے class item student کے جو field ہیں ان میں کوئی بھی class کا لنک ہی نہیں ہے دو table میں relationship بنانے کے لئے آپ کے پاس ایک common value ہونی چاہیے جیسے یا تو آپ roll number class میں use کریں student میں بھی ہوگا class میں بھی ہوگا لیکن dependent کون ہے class پہ student dependent ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ہاں class کا attribute student والے table میں use کریں جیسے admission فارم پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کونسی class میں admission لے رہے ہیں first میں لے رہے ہیں second میں لے رہے ہیں ادھر class کا لیبل دیا ہوتا ہے اب ہم دوبارہ class والے table student والے table وہ design view میں open کر لیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کا relationship بنانا ہے کس کے ساتھ class کے ساتھ تو c title یہاں پہ use کریں گے c title کو یہاں پہ link بھی کرنا ہے میں اس پہ click کر لیتا ہوں جب foreign کی آپ use کرتے ہیں تو آپ look up wizard لگاتے ہیں اس کے اوپر اب look up wizard میں ایک option ہوتا ہے i want to type value کہ میں value خود type کرنا چاہتا ہوں دوسرا option ہے کہ ہاں جو classes ہم enter کرتے جائیں گے وہ خود reach کریں گے تو option first use کرنا ہے i want to get value from other table next table سے get کریں گے next کونسے table سے class والے table سے next کونسا column تو میں کہتا ہوں c title ہم نے get کرنا ہے next اس کے بعد finish کرتے ہیں یہ foreign کی بن جائے گے اب کہتا ہے کہ before before you can create relationship اس کو save کریں جب relationship بنا لیا تو آپ اس کو save کریں yes close کریں اس کو اب آپ جائیں یہاں سے database tools کے اوپر tools میں سے جائیں relationship کے اوپر تو دیکھیں دو انٹیٹیز کا آپ اس میں link create ہو گئے student اور class کا اگر یہ link ہم remove کر لیتے ہیں میں یہاں سے right click کر کے delete کر لیتا ہوں کہتا ہے کہ آپ جب delete کریں گے تو یہ relationship ختم ہو جائے گا آپ اس کو yes کریں میں نے relationship remove کر دیا اس نے خود create کیا ہوا تھا اب ہم خود relationship بناتے ہیں آپ main table کا جو column ادھر use ہو رہا ہے دیکھیں c title ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آپ اس کو drag کریں اور drag کرنے کے بعد آپ اس کو drop کریں target table کے اوپر plus کا symbol بن گیا c title پر drop کر دیا کہتا ہے primary table ہوگا class referential table ہوگا student اس table میں سے c title read ہو رہا ہے اور relationship کس کے ساتھ بان رہا ہے c title کے ساتھ اب اس کے بعد تین technical option آگئے کہ آپ referential integrity constant apply کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اب referential integrity constant کیا ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ class first second دونوں کا ریکارڈ کلاس میں پڑا ہوا ہے جب admission ہو تو student enroll class first اور second نہیں ہو سکتا یہ نہ ہو کہ ادھر classes first second exist کر رہے ہیں آپ fourth year کا admission کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے پھر اگر آپ اس table میں سے class first کے ریکارڈ کو delete کر لے ہیں جو جو student class first میں ہو ان کا ریکارڈ بھی delete ہونا چاہیے ہو اب اس کو apply کرتے ہیں practically میں نے اس کو بھی cascad کر لیا اس کو بھی cascad کر لیا cascad مطلب اس کو apply کرتے ہیں اگر man table میں سے data delete ہوگا تو ادھر سے بھی delete ہونا چاہیے جیسے آپ کی nationality نادر ختم کر لیتا ہے تو اگر آپ registered department میں بھی آپ نے اپنا bio data دیا ہوئے تو وہاں سے بھی آپ کا ریکارڈ ختم ہو جانا چاہیے اب یہ دونوں option on کرنے کے بعد آپ اس کو create کریں دیکھیں پہلے ایک simple line بنی ہوئے آ رہی تھی اب جو line بنی ہوئی آ رہی ہے اس پر لکھا ہوا ہے ادھر one اور ادھر infinity کا symbol بنا ہوئے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں ہم نے جو logically represent کیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کلاس کا student کے ساتھ one to many relation بان رہا ہے یہ logically on paper تھا اس کی بات ہوگی یہ روٹیٹ کے لیے ہے یا یہ ٹھیک ہے ادھر آگئے one to many relation اب ہمیں on paper بھی پتا تھا one to many بن رہا ہے physical model بنایا تو بھی one to many بن رہا ہے اب ہم practical ہی دیکھتے ہیں کہ ہاں کیا اس میں واقعی one to many relationship exist کر رہا ہے اب ہم نے instances ایڈ کرنا ہے اس کو میں close کر لیتا ہوں میں آتا ہوں table class والے پہ class title میں لکھتا ہوں first year یا first a first b first c پھر second a لکھ دیں پھر second b اب میں نے پانچ classes کا ڈیٹا انٹل کیا ہے first year a b c اور second year a اب close کر دیں دیکھیں پہلے جب ہم table کو open کرتے تھے جو dependent table ہے جس کا لنک نہیں ہوتا تھا اس کے back end پہ steric symbol تھا کہ انٹری کریں دیکھیں جب ہم class والے table پہ کام کر رہے ہیں تو ادھا steric کا سمبل نہیں ہے ادھا ایک plus کا سمبل آگئے جیسے میں کہتا ہوں کہ ہاں first year کے student کا ریکارڈ دیں تو آپ یہاں سے first year پوچھیں گے کون سا سیکشن میں کہتا ہوں اے کلک کریں گے تو اس کا جتنا ریکارڈ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا یہ کہاں لنک بن گیا اگر لنک نہ بنا ہوتا پھر ریکارڈ نہیں شو ہوتا ہم نے کوئی انٹری نہیں کیا ہے لسٹ خالی ملی ہے آپ نے classes add کر لیں اب student والے table پہ جائیں student کا ریکارڈ انٹر کرنے میں لکھتا ہوں roll number one student کرنے father contact number proper لکھ لیں class title drop down list آ جائے گی classes ہم نے ادھر تو نہیں add کی تھی وہاں پہ انٹر کی تھی ہم نے پانچ classes تو اٹومائٹیکلی اس نے پانچ classes یہاں پہ show کر دیں خیدہ کیا ہوگا کہ آپ خود سے کوئی انٹری نہیں کریں گے جو ریکارڈ منٹیبل میں تھا وہی ریکارڈ اٹومائٹیکلی یہاں پہ آ جائے گا پھر اس کے بعد سیکنڈ پہ آ جائیں اب یہ پہلا ریکارڈ ہے ایک روک اندر جتنے ڈیٹا ہوتا ہے number of attributes کا جو values ہوتی ہیں مل کے ایک ریکارڈ بناتے ہیں پھر ایک ریکارڈ مل کے ایک فیلڈ بناتا ہے ٹھیک ہے اب second میں نے پھر two لکھ دیا front کا name میں نے خود لکھا جائے گا پھر آپ نہیں لکھ سکتے پھر gender آپ نے لکھ دیا یہاں پہ contact number لکھ دیا اب class title آپ یہاں سے کر لیتے ہیں first year b save ہوگا ریکارڈ close کریں اس کو اب a پہ جائیں یہاں سے save ہی نہیں کیا میک کیا ہوا ہے first year اس کو close کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو یہاں سے کلک کر لیں اب first year کا جو student تھا ادھر ہی ریکارڈ آگئے لنک کی ہو جائے سکتے ہیں جتنے ہوں گے پوری list آ جائے گی پھر اس کے اندر searching یہاں پہ bottom سے بھی ہے کہ اگر آپ خود سرچ کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی searching کر سکتے ہیں first year بھی تھا یہاں سے کلک کر لیں یہ کس کی وجہ سے relationship کی وجہ سے اگر relation نہ بنا ہوتا یہ ریکارڈ ریب نہ ہوتا فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں خود لکھنا نہیں پڑا اب میں نے کہا تھا دو رول ہیں آپ update کریں گے ادھر سے ریکارڈ ادھر بھی update ہو جائے گا ادھر آپ use ہو چکا ہے نا first year a sorry first a آپ کہتے ہو کہ first سے تو یہ ہوتا ہے کہ class first ہے یا first year ہے تو آپ یہاں پہ first year لکھیں اور دوسرا تھا first b لیکن تو یہ section ہی ختم ہو گیا آپ اس کو delete کر دیں yes کر لیا first year a کا ریکارڈ ہم نے change کیا first a کو first b کو ہم نے delete کر دیا اب ہم observe کرتے ہیں کہاں کیا اس dependent table میں سے بھی data delete یا update ہوا ہے دیکھیں ابید والا ریکارڈ delete ہی ہو گیا کیونکہ وہ کس میں تھا section b میں تھا b ہم نے delete کر دیا اور پھر first year a کا ریکارڈ ہم نے first a کو change کر کے first year a لکھاتا تو automatically first year a ہو گیا تو اس کو کہتا ہے integrity constraint کہ جو چیزیں من table میں ہو وہی dependent میں ہونی چاہیے اگر من میں نہیں ہے تو dependent میں بھی نہیں ہونی چاہیے تو یہ relationship کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پاس complete آگے آپ table جو ہیں اسی ERD کے بنائیں گے یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے table بنائیں گے اور اس کو ادھر ہی link کرتے جائیں گے tools پہ جا کے relationship پہ ہاں بن رہی ہے بھئی ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم properties کی بات کر رہے تھے کہ tables کی properties کیسے set کریں create پہ آ جائیں new table پہ آگے میں نے لکھ دیا receipt number receipt number automatic generate ہونے چاہیے میں نے auto number رکھ دیا اب جو ہی auto number کریں گے یہاں پہ click کر لیں تو bottom پہ property آگے data type کے حساب سے properties change ہوں گے کچھ data type ہیں جن کی properties زیادہ ہیں اور کچھ data type ہیں جن کی properties less ہیں کم ہیں پہلے نمبر پہ آگیا کہ field size کتنا ہونا چاہیے long integer اور replication ڈی long integer ہے تو integers کے حساب سے range vary کریں گے اور replication ڈی رکھیں گے تو وہ up to someone چلتا رہے گا کبھی finish نہیں ہوگا caption جب آپ فام بنا لیتے ہیں entry ہو رہی ہو تو اکثر لکھا ہوا آجاتا ہے auto number اور آپ اس ٹیکس باکس میں لکھنا جاتا ہے کہ نہیں auto number لکھا ہوا نہ ہے لکھا ہوا آجائے receipt number آج number لکھ دیا index assign کرنا چاہتا ہے یا نہیں اب indexing کیا ہے جیسے آپ book read کرتے ہیں book سے پہلے table of content بنا ہوا تھا جیسے پتا جاتا تھا یہ topic اس page پہ ہے کمپیوٹر کی چیزوں کی arrangement کے لیے indexes create کرتا ہے اب جس طرح آپ سارٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو index کو yes کریں گے تو آپ کے record alphabetically یا ڈی کی بیس پہ sorted ہوں گے ہمیں تو record اس طرح سے ہوتا ہے ڈیفرنٹ لوکیشن پہ store ہو رہا ہوں گے تو اس کو index پہ لگا جائے گا جب index بن جائے گی تو آپ کی processing فاسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ sequential research کیا جاتا ہے اس کے بعد next میں نے text کی alignment جب لکھ رہے ہوتے ہیں left پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے center پہ رکھنا ہے right پہ رکھنا ہے یا distribute کرنا ہے کہ پورے column کے اندر properly distribute ہوا ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کی تین چار properties تھے دوسرا column ہم نے رکھ دیا total figment total fee اس کو صرف number رکھتے ہیں اس کا تھا 8 number اب دیکھیں field زیادہ ہیں اس میں صرف number میں دیکھیں 8 number پہ ہمیں اور option پوچھ ہی نہیں رہا field size کتنا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس number جو ہے ہمارے پاس field size single ہونا چاہیے integer ہونا چاہیے long integer ہونا چاہیے double ہونا چاہیے decimal میں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں integer ہونا چاہیے صرف اس کے بعد format کیا ہوگا click کر لیں اس کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہے جی currency کا format ہے تو ایسے ہو سکتا ہے general number ہے تو ایسے ہو سکتا ہے euro ہے تو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے fixed value ہے تو ایسے لکھی جا سکتی ہے percentage ہے تو ایسے لکھیں گے اب یہ format جب آپ رکھیں گے اے کیا تھا total fee ہم نے تو point میں اس طرح سے بھی ہوتی ہے نا اور اگر currency ہوگی یا percentage ہوگی تو آپ percent simple لگا ہے آپ کو لکھنا نہیں پڑے گا جب آپ value لکھیں گے 75 percent simple آگے پڑا ہوا ہے یہ format ہے پھر اس کے بعد decimal places number کیا تھا integer integer میں point ہوتے ہیں نہیں ہوتے without decimal places ہوتے ہیں اگر ہم یہاں سے رکھتے ہیں اس کو floating point والا double رکھتے ہیں decimal places آگے آپ کہتے ہو کہ مجھے point کے بعد two decimal places تک result چاہیے مجھے point کے بعد five decimal places تک result چاہیے تیکھتے ہیں نا کہ ہم خود percentage لیتے ہیں two decimal places تک اپنے پاس لکھ لیتے ہیں باقی رسکارٹ کر رہے ہیں تو کمپیوٹر ہمارا خود سے بھی لسپناہ کے دے گا میں کہتا ہم two decimal places تک result چاہیے اس کے بعد ماسکنگ کرنی ہے یہاں پہ اگر ہم پھر آگے اس کو ڈینٹ کرنا decimal کو کر سکتا ہے نا 20 کریں تو point کے بعد 20 تک جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگیا input mask اب ماسکنگ کہتا ہے کہ پہلے table کو save کریں تب لگائی جائے گا table save نہیں ہوگا تو ماسک آپ directly apply نہیں کر سکتے پھر ہے default value cell کے اندر initially zero لکھا ہوا ہوگا کون ہے؟ وہ وٹرام آگیا چھوڑا جاؤنا ٹھیک ہے جی default value میں رکھ لیتا ہوں نل کبھی value mention نہیں ہے zero نہیں لکھا ہوا ہے پھر آجاتا ہے validation rule validation rule کہ آپ چیک کرنا چاہتا ہے کہ ہاں یہ value کون کونسی accept کریں تو اس کے لئے پروگرامنگ کے کچھ functions اور operator کے کچھ rule لگانے پڑتا ہے کس کے لئے؟ یہ جو value لکھی جائے گی جیسے آپ جب pin code لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں صرف نمبر ہے تو نمبر کے علاوہ کوئی چیز accept نہ کریں آپ این ایسی لکھتے ہیں آپ کہتے ہو کہ نمبر اور مائنس جو جو ہائیفن بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ کوئی چیز accept نہ کریں تو یہ ایک پوری list بنی ہوئی ہے میں کہتا ہوں constant ہے تو یہ set of rules direct ہیں اگر operator ہے تو کونسا operator آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے؟ تو اس کے لئے رول لگا کے پھر آپ اس پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں پھر باقی property ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے نیکس لیکچر میں ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ساتھ خود بھی